میں دوسرے لوگوں کا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں مانتے میں تو بھگت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتا ہوں بطور پنجابی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا اور جب ڈنگر جی چوٹ پہ مانتے ہیں 23 مارچ کو شاہدمان میں ہر سال گزشتہ 35 سال سے 40 سال سے اس کا دے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے پاس ہے کیا جب آپ کے اپنے ہیرو جی نہیں ہیں کیا محمد بن قسم آپ کا ہیرو ہے کہاں میں تو یہ بتائیں نہیں نہیں آپ بتائیں نا کیا پاکستانی ہے وہ یا ہندوستانی ہے کیا محمود غازنبی پاکستانی تھا کیا شاب الدین غوری پاکستانی تھا ہل جی تغلق لودی بابر نہیں تھا نا ہم نے اپنے ہیرو کو بھگت سنگھ کو کل کیا اتم سنگھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اتم سنگھ وہ بندہ ہے جس نے جنرل ڈائر کو قتل کیا وہ جنرل ڈائر جس نے جلیاں والا باغ میں گولی چلائی اور اس نے اپنا نام کیا لکھوایا یہ ہے اپنا نام کیا لکھوایا انگلینڈ میں کیا لکھوایا رام محمد سنگھ آزاد رام محمد سنگھ آزاد نے کیا لکھوایا اس نے کہا تم نے جلیاں والا باغ میں رام کا قتل بھی کیا محمد کا بھی کیا اور سنگھ کا بھی کیا میں نے تینوں کا بدلہ لیا میں نے سوال یہ کیا ایک سیمیزم وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا یہ وہاں نہیں آیا نہیں پورے ساب کانٹیننٹ میں نہیں آیا پورا ساب کانٹیننٹ تو افانستان وار میں ہی کیا نا افانستان وار میں تو ہم گئے نا ہم نے اپنے جو نوردن ایریا تھے یہاں پہ بقاعدہ پوری دنیا سے تحشت کر دے گھٹے گئے آپ کو انڈیان آرمی چیف کا نام پتا ہے وہ منور پانڈے آئی تھی ان کا نام منور پانڈے اور اس سے پہلے تھے وہ دوسرے اب آپ کرتے کیا ہیں میں میڈیا کا سوڈنٹ ہوں کون ہے آرمی چیف انڈیان آرمی چیف برطانیہ کا امریکہ کا نہیں پتا لوگوں کو میں نے بتایا آپ نے بتایا نا آپ کی فیلڈ ہے میری فیلڈ ہے صرف جو لوگ اس فیلڈ کے ان کو پتا ہے دنیا میں جرنیلوں کی ہیروشپ دنیا کی کوئی قوم نہیں بناتی ہم نے تو جتنا جتنا پتھان ہے اس نے جب سمگلنگ کرنی ہوتی تو ٹرک کے بیچے یوں پھان کی تصویر لگا کے کہتا ہے تیری یاد آئی ترے جانے کے بعد اور اس میں سارا چرس بڑی ہوتی ہے حیران بڑی ہوتی ہے اس لئے بڑا ہوتا ہے بھائی کسی کے کادیانی ہونے سے کسی کے ہندو ہونے سے کسی کے سکھ ہونے سے اس کا نیشنل سٹیٹس یا اس کا سٹیزن سٹیٹس تو ختم نہیں ہو جاتا پھر پاکستان کے سارے ہندووں کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیں سارے کرسچن کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیں مجھے یہ بتائیں انڈو پاک ریلیشن کے اوپر بات کریں گے اور خاص طور پر یہ بات کہ ہزاروں سال مسلم اور ہندو اکٹھے رہے برسگیر میں ایسا کیا ہوا پچتر سال پہلے کے اچانک ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے ٹو نیشن تھیوری آگئی کہ بھائی یہ ہندو کے طور مسلمان کٹھے رہے نہیں سکتے وہ ہندو مسلمان جو ہزاروں سال کٹھے رہے دیکھئے یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں نا اگنورنس بلیسنگ لاعلمی بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے ایک ہزار سال تک کسی نے ان کو بتائی نہیں تھے کہ آپ دو اولادہ قوم میں ہوں ایک ہزار سال بعد وہ کریکٹر پر آمد ہوئے جنہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں تم دو اولادہ قومی ہو تمہارا مذہب اولادہ ہے تمہارا کلچر اولادہ ہے جینا مرنا اولادہ ہے ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے دوسرے کا دشمن اس کا ہیرو ہے آپ کا شادی بیعہ غمی خوشی ہر چیز اولادہ ہے تو اپنیاتی بات یہ ہے کہ اسے دو قومی نظریہ کا نام دے کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے جوڑ دیا گیا جبکہ یہ تو سرسید احمد خان کا بنیادی طور پر تیسس تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں اور جب وہ رسالہ سباب بغاوت ہند کے وجوہات لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون کا یہ معاملہ سارا کیوں ہوا تو چونکہ انگریز اور ہندو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا ملبہ مسلمانوں پر پڑھ جائے تو اس وقت ایک ہی دانشور تھا جس کا نام سرسید احمد خان ہے تو اس نے پھر بتایا انگریزوں کو کہ نہیں اس جنگ میں ہندو بھی تھا مسلمان بھی تھا سکھ بھی تھا ایون کے کرسچن بھی تھے تو اس لڑائی کو آپ اس طرح صرف مسلمانوں پر نہ ڈالیں تو جو لوگوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کٹھے لڑی انیس سو سنتالیس تک انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ آپ ایک قوم نہیں ہو اور مذہب کی بنیاد پر یہ پہلا انسانی تاریخ میں تجربہ کیا گیا کہ مذہب کے نام پر قوم تقسیم ہو گئی تو کیا یہ تجربہ کامیاب رہا آپ کے حیال پر نہیں آپ اسے کیسے کامیاب کہہ سکتے ہیں جن کا جو بنگلہ دیش آپ سے علیدہ ہوا وہ ان کا تو آپ کے ساتھ مذہب ایک تھا وہ تو ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے انڈیا میں بھی تقریباً نہیں انڈیا تو چلو سٹیٹ ہے نا ایک وہ سیکلو سٹیٹ ہے یا جو بھی ہے جو ہم سے علیدہ ہوئے دوس میپل ہور پارٹ آف پاکستان وہ ہم سے علیدہ کیوں ہوئے وہاں تو اس وقت دو قومی نظریہ کہاں گیا اس وقت لوگ آپ سے محشت کی بنیاد پر علیدہ ہوئے اگر محشت ایک گھر میں غلط ہو جائے تو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد بھی گھر میں دیوار کڑی کر لیتی ہے تو قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی مذہب کی بنیاد پر ملت بنتی ہے پورے یورپ میں جنگ ہوئی کرسچن ہی لڑے نا آپس میں تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ یار آپ ایک قوم ہو تو ایک سارا کچھ نو جرمن علیدہ قوم تھی بریٹش علیدہ قوم تھے بیلجیم علیدہ قوم تھی اٹلی علیدہ قوم تھی اس سارے مذہب ایک تھا قوم ایک ہی تھی آپ دوسرا یہ دیکھ لیں کہ فلسطین میں پاکستان میں آج بھی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ خلیل جبران کو مسلمان سمجھتے ہیں عرب میں آج بھی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جاتی آج یہ جو سعودیہ میں نیا سارا کچھ ہونا شروع ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے سب کو اجازت دیا کہ یہاں بزنس کریں کام کریں سارا کچھ ہو رہا ہے نا تو بنیادی طور پہ آپ کے دھو قومی نظریہ کے نیگیشن یہاں تو سیونٹی ون میں بنگالیوں نے کر دی ٹھیک ہے نا اور عالمی سطح پہ آپ سعودیہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو مانیں گے نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ اسرائیل کو بھی ماننا نہیں جس کو آپ ہیرو مانتے ہیں ارتگان نائنٹین فورٹی ایٹ میں ٹرکی نے ماننا سب سے پہلے ارتالیس میں اسرائیل بنے ارتالیس میں ہی ٹرکی نے اسے تسلیم کر لیا ٹھیک ہو گیا اور وہ ہمارے دوست ہے خود وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوں میں دنیا کی ہر فسیلیٹی لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں ہمارے ہاتھ میں پرچم دیا ہوا مسلم امہ کا کہ یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے بچے بھی قتل کرواؤ انہیں جہالت میں تکیل دو انہیں بھوک سے مروا دو وہ ہمارے بزرگ ایڈیاں رگر رگر کے حصف طالوں میں بغیر علاج کے مر جائیں مگر یہ تم نے جنگ بنا کے رکھنی ہے یا باپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ دنیا امن کی طرح جا رہی ہے آپ کو جانا پڑے گا جانا پڑے گا نوڈ اوڈ اور ابھی امن کی باتیں شروع ہونا بھی چاہیے ہو بھی رہی ہے مجھے یہ بتایا آپ نے بولا کہ ہود انہوں نے ریلیشن بہتر کر لیا ہود انہوں نے اسرائیل کو سیپ کر لیا اور ہمیں پرچم لہرا دیا پکڑا دیا کہ آپ یہ کرو دوسر نمبر پہ آپ نے بات کی جہالت کی اکسٹریمیزم کی بات کریں وہ کب آیا یہاں پہ یا اوورال برسغیر میں اکسٹریمیزم کب آیا دیکھیں اگر آپ اکسٹریمیزم کی بنیادیں دیکھیں گے نا میں برسغیر کی بات میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ سترہ سو سات میں اورنگزیب عالم کی نام کا ایک شخص دنیا سے رقصت ہو رہا ہے جو ایک آخری بڑا مغلب آشاہ تھا ٹھیک ہے اور سترہ سو سات نے ایک دوسرا کریکٹر پیدا ہو رہا ہے اس کا نام تھا شاہ ولی اللہ ٹھیک ہے یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں اکسٹریمیزم کی بنیاد رکھی ٹھیک ہو گیا شاہ ولی اللہ ہاں اب ان کی کتابیں پڑھ لیں ہم تو انہیں ہیرو مانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اکسٹریمیزم کی بنیاد رکھی تو بات یہ ہے کہ آپ جس نے قرارداد پاکستان پیش کی ایک ہے فضل حد جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت وہ ہیرو تھا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی ہے تو جس نے جگتو فرنٹ بنا کے وہاں سے خانہ خراب کیا بنگلہ دیش میں مجیبر امان کون تھا مجیبر امان غدار ہے یا ہیرو ہے آپ کا ہم تو غدار کہیں گے لیکن بٹ ہی واس دا پریزیڈنٹ آف ایم ایس ایف ایس پاکستان نومینیٹڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناب ہاں 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 اور خسین شیصور وردی کون تھے قائد اعظم کے رائٹ آم تھے ایسے ہی ہے ایک فضل حق کون تھا جس نے تائیس مارچ جنہی سو چالیس کو قرارداد پیش کی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے جگتو فرنٹ بنا آگے نائنٹین فیفٹی فور کے الیکشن میں آپ کو وہاں سے نکالا تین سو آپ نے وہاں تین سو دس نشستوں میں سے مسلم لکائد اعظم کے مسلم لیکنے صرف نو نشستیں جیتی ٹھیک ہے جبکہ ہاؤس میں گروپ کے لیے وہاں پہ دس سیٹیں چاہیے تھی آپ نے گروپ نہ بن سکے وہ تو فیفٹی فور میں زنی طور پر آپ سے علیدہ ہو گئے تھے آپ نے پہلے گولی چلائی ان پر زبان کی بنیاد پر جو ساتھ ساتھ کروڑ جو ایک زبان بولتے تھے ایک زبان بولتے تھے ایسے ہی ہے بنگا دے بھولتے تھے ادھر پانچ کروڑ یا یہ ساتھ زبانیں بولتے تھے تو آپ نے کہا چلے گی آپ نے کہا چلے گی یہ ٹھیک آسٹا قوموں کے درمی ہم نہیں ہو آتا ہے ایکسٹریمیزم کی بات ہو رہی تھی پھر دیکھیں آپ اگر پاکستان کی بات کریں کیونکہ انڈو پاک میں بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان اینڈیا میں بھی مسلمان مجود ہیں پاکستان میں بھی مسلمان مجود ہیں دنیا جتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ایکسٹریمیزم پورے سب کانٹیننٹ میں اگر آیا جب بھی آیا ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا ابھی دوسری دنیا جو انسی ہے اگر انڈیا کی بات کریں وہ آئی ٹی میں بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے وہ میڈیکل میں بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے وہ اپنا جو دوسرے جتنے بھی فیلڈ ہیں اگر انٹیلیجنس کی بات کریں اس میں آر آرٹیفیجل انٹیلیجنس کی بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں کیونہی نظر مطلب ہم بھی چلیں تھوڑا سا بہتری کی طرف تو آتے دیکھیں بھائی آپ اگر گندم بیجیں گے تو چاول تو نہیں ہوگا پیدا ٹھیک ہے نا انہوں نے جو بیجا وہ فصلے لے رہے ہیں آپ نے شاہ دولہ کے چوبے پیدا کیا اپنے سلیبس کے ذریعے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے اور آج وہی نسل آپ کے سامنے کھڑی ہے ٹھیک ہے آپ نے مسٹر جناہ کے نیریٹیو کو برباد کیا آپ نے مسٹر جناہ کی آخری تقریر اگر سنی ہو یا پڑی ہو 11 اغسط 1947 کی تو مسٹر جناہ کا نیریٹیو بالکل کلیر ہے کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے اور وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دے دیا ہے تو اب آپ سارے ایکول سٹیزن آف سٹیٹ ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن ایک سوال یہ پیدا اٹھتا ہے پھر دوبارہ ایک میرا مائنڈ میں کوئیسن ہے وہ کریں گے سو آپ نے بولا میسٹر جناہ نے بولا سب ایکول ہیں چاہے ہندو ہیں مسلم ہیں کریسٹن ہیں جو بھی ہیں سب ایکول ہیں ٹھیک ہے لیکن 1947 سے پہلے وہی جناہ صاحب کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں نہیں میرا سوال سمجھے ہاں میں سمجھ گیا گزارش یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا پولیٹیکل لیڈر ہے جب وہ سٹیج پہ بات کر رہا ہوتا نا سٹیج پہ پبلک میٹنگ پہ کر رہا ہوتا نا تو اس وقت وہ عوامی خواہشات کو اڈریس کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ عوامی خواہشات سے متضاد یا متصادم نہیں جلتا ٹھیک ہے دنیا کا کوئی بھی لیڈر ٹھیک ہے مگر جب بڑا لیڈر ہوتا بچہ باز اوقات کسی ایسی چیز کے لیے زد کرتا ہے جو اس کی شیط کے لیے نقصان دیوتی ہے تو ماں باپ پھر اس کی توجہہ درودہ ہٹا کے اسے کچھ دوسرا دے دیتے ہیں یہی صاحب بڑے لیڈر کا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ نیریٹیو پاپولر تھا آج بھی ہے دیکھیں آپ کے ملک میں آج بھی مذہب کا مذہبی نیریٹیو بکتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو بکتا ہے انٹی امریکن نیریٹیو بکتا ہے آج بھی اس لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو جو ہے وہ اس لیے بک جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک سکول آف تھا جو یقین تلا رہا ہے ہمیں تواتر اور تسلطل کے ساتھ کہ یہ جو کیا یہ فوج نے کیا جو جو کیا یہ سیول اینڈ ملٹری بیورک ریسی نے کیا ایکچولی ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ملک تھا جو سنتالیس میں بنا اور تیہتر تک اس کے پاس اپنا آئین بھی نہیں تھا اور جو دو آئین بنے ان کی کوئی اوقات نہیں تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک فردہ واحد نے بنایا چھپن کا اور ایک ایوب خان نے بنایا وہ بھی اکیلے آدمی نے بنایا اور اپنے بنایا ہوئے آئین کی بی سیو بار اس نے وائلیشن کر دی ٹھیک ہو گیا تو سیونٹی تھری کے کنسٹیوشن کے بعد دیکھ لیں اس میں آرٹیکل سکس ہونے کے باوجود دو بار کو ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر اس کا کہا میں نے نہیں کہا پاکستان کی فوج پولیسی میکر ہے لیکن جواب ہے نہیں ٹھیک ہے جتنے بھی کنسٹیوشن بنے وہ کس نے بنائے ہیں کونسٹیوشن جو ہیں وہ نہیں بنائے کونسٹیوشن تو بٹر صاحب نے بنایا نا اسمبلی نے بنایا اسمبلی نے بنایا لیکن اگر بات کریں یہاں پہ وہ جو تیہتر کا آئین جب بنانا اس وقت تو فوج بیک فورس پہ تھی پاکستان ٹوٹا ہوا تھا اس وقت تو فوجی مو چھپاتے پھر رہے تھے تو جس وجہ سے یہ ان بن گیا اب جو ہے وہ آپ کا یہ بنتا ہے یا میرا جواب یہ بنتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے دیکھئے ابھی آپ نے مثال دی جپان کی ابھی بیٹھے ہوئے تھے جپان پر آئیٹم پم گر گیا دو ملکوں پہ ہیروشما ناگا ساگی پہ اس کے بعد امریکی پریزیڈنٹ ایک زلت امیز صلاح نامہ لے کے گیا زلت امیز شہنشاہ جپان کے پاس کسی قوم پہ اس سے زیادہ برا وقت نہیں ہوتا کہ اس کے دو شہروں پہ ایٹمم گرا ہو انہوں نے وہ زلت امیز شرط نامہ یا وہ صلاح نامہ اس کے آگے رکھا ہے تو اس کی لا تعداد شرطیں تھی ففٹیز پلس تھی ٹھیک ہے اس نے سٹڈی کی اور دیکھی ریڈنگ کے بعد اس نے صرف ایک لائن کاٹ دی ایک لائن کاٹ دی تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ کیا ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر جانگ ہوگی اس نے کہا پھر یہ بات مان لی تو تب بھی مارے جائیں گے تو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ لڑکے مر جائیں وہ بات تھی کہ ہم اپنا نظامِ تعلیم اور نصابِ تعلیم وہ کسی کو مرتب نہیں کرنے دیں گے پاکستان میں جو نظامِ تعلیم ہے یا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے کیا وہ ہمارا اپنا ہے نہیں نہیں یہ تو شاہ دولی کا چوے بیدا کر رہا ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ تہیس اپریل انیس سو چالیس کو کیا ہوا تھا تو آپ کا کیا جواب ہوگا ٹھیک ہے ایک مطلب یہ ایک رات دار منظور اور انیس اپریل کو کیا ہوا انیس مارچ کو کیا ہوا تھا انیس مارچ کو کیا چار دن پہلے نہیں پتا مجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تاریخ چھپائی گئی ہے انیس مارچ کو لاہور میں ہاک سروں پر گولی چلی تھی تین سو تیرہ ہاک سر شہید ہو گئے تھے کیوں نہیں ہے وہ سلیبس میں کیا وہ اسرائیل کی جنگ لڑے تھے وہ بھی تو پاکستان کی جنگ لڑے تھے تاہیدار برطانیہ کے خلاف لڑے تھے ہم نے اپنے ہیروز کو چھپایا ہے جس کی وجہ سے ہم نے جب میں چھوٹا تھا تو میری ہسٹری پتہ کہاں سے شروع ہوتی تھی چندر گفت موریہ اور اشوک سے اچھا کیا ہسٹری جو ہسٹری کی کتاب تھی میری اچھا اچھا وہ چندر گفت موریہ اور اشوک سے شروع ہوتی تھی اور جب میں میٹریک میں گیا تو چونکہ افانستان میں فوج آگئی ہوئی تھی رشین تو اس وقت سکندر اعظم سے شروع ہوتی تھی تین سو شبی قبل اعظم تھی اور سینی سات سو بارہ محمد بن قاسم پہ آتی تھی درمیان کی ساری تاریخ غائب غائب کر دی گئی اچھا اگر ہم بات کریں بغت سنگ وہ بھی ہمارے یہاں کے مطلب ہیرو تھے مطلب انہیں ان کا کیوں نہیں تھے نہیں ہیں ہیرو ہیں لیکن یہاں کے تھے تو ان کا ہم کیوں نہیں کسی بک میں لکھتے کسی بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا مطلب دیکھیں بڑی ڈیپ باتیں ہیں جو انہیں پتا ہے میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ بغت سنگھ کے بارے میں بتایا جائے دیکھیں بات یہ ہے میں دوسرے لوگوں کا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں مانتے میں تو بغت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتا ہوں بطور پنجابی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا اور جو ڈنگے کی چوٹ پہ مانتے ہیں تئیس مارچ کو شاعتمان میں ہر سال گزشتہ 35 سال سے چالیس سال سے اس کا دے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بات یہ کہ پنجاب کے پاس ہے کیا رائے احمد ہاں کھرل کس نے قتل کیا تھا ٹھیک ہے کرنل ہملٹر نے کس نے کروایا تھا شاہ محمود قراشی کے پردادہ نے ٹھیک ہے اس کا نام بھی شاہ محمود تھا جو کہ ہمارے فورم نیسر ہے جو ہمارے فورم نیسر ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر سکندر مرزا میر جعفر کا پرپوتا تھا ٹھیک ہو گیا تو بھئی آپ نے پاکستان دیا کن کو ہے تاجدار برطانیہ کے پرانے وفاداروں کو ٹھیک ہو گیا تو آپ ہم سے یہ ٹوک کھ کرے تو میرا ایک سوال تھا مجرم کی بات بات حوری تھی میں نے کیا پ کا اکسکرمیزم باہیا میں نے کیا انڈیا میں نہیں پوری ساب نہیں وہاں سان بار میں نہیں کیا نا اچھا 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 ہم نے جو ناردن ایریہ تھی یہاں پہ بقائدہ پوری دنیا سے دہشتگردے گٹھے گئے پانچ جولائے انیس سو ستتر سے لے کر پانچ جولائے انیس سو ستتر سے لے کر ستائیس دسمبر انیس سو اناسی تک ستائیس دسمبر انیس سو اناسی کو رشکین آرمی آئی ہے افانستان میں پانچ جولائے سے ستتر سے لے کر ستائیس دسمبر انیس سو اناسی تک پوری دنیا کے دہشتگرد اور جنگ جو ہم نے گٹھے گئے وہ فانس اللہ افانستان نے نام کیا دیا مجاہدین مجاہدین کا نام دیا اور جب جنگ ختم ایٹی سیون میں جب اس نے ریگن نے اور گوربا چوف نے ہاتھ ملا کے کولڈ وار کے ہاتھ میں اعلان کیا تو چلے گے اچھا تو جو مجاہدین جو مجاہدین ہم نے تب بنائے ہمارے بقول مجاہدین آج وہ جنگ ختم ہوئی ہے اچھا وہ ہم نے نہیں بنائے پہلے یہ کلیر کرنے کس نے بنائے میں بتاتا ہوں وہ عالمی سرمایہ داری نے بنائے تو ٹرینڈ کس نے کیا نہیں نہیں ہم نے کیے ہم نے ہم سے مراد یہ نا ہم نے اگر دیکھیں میں ہماری زمین استعمال ہوئی ہم نے ٹریننگ بھی ہم نے ٹریننگ دی مگر اس کی مجرم اس کے مجرم امریکہ بھی ہے اس کا مجرم برطانیہ بھی ہے ہاں ہے لیکن ہم نے ہم سب دیکھیں ہم کیا مرکزی مجرم ہم ہے مگر ان کو بھی ایف آئی آر سے خارج نہ نہ کریں للکارے اور جپے والا بھی ہوتا ہے نا ساتھی اچھا پھر یہاں بھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں آپ نے بولا امریکہ بھی بیچ میں تھا لندن بھی بیچ میں تھا برطانیہ سعودیہ کوئیت ہے سب سے تھے آج وہی امریکہ اٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیرریس موجود ہیں جبکہ وہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ٹرینڈ کیا وہ ہی گروپ آگے چل رہے ہیں نا تو انہوں نے تو اپنی سائیڈ کر لی ٹیرریزم کا جو ٹیگ ہے وہ ہمارے اوپر لگ گیا یہ تو دیکھیں اب جا تو جنرل زیاہ آکے قبر سے اٹھ کے آکے جواب دے تو یا اس پاکستان میں جو زیاہ منٹیلیٹی کے لوگ ہیں وہ جواب دیں میں تو جب زیاہ موجود تھا تو میں اس کا بطرین مغالف تھا ٹھیک ہے ہم نے جیلیں کٹی ہم نے کہہ دے کٹی ہم لڑے میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں یا وہ لوگ دیں جو زیاہ کی حمایت کرتے ہیں جو اس کو اپنا عزیز اور رشتہ دار سمجھ دیتے دیکھیں یہ دو کرش میں یہ تاریخ کی بات بتانے لگا ہوں تاریخ تاریخ اپنا فیصلہ خود بھی کرتی ہے ٹھیک ہے ایک شخص آپ نے دفنایا تس لاکھ بندوں نے ٹھیک ہے اسلام آباد میں کتنے دس لاکھ بندوں نے اسلام آباد میں اس کا اس کا نام کیا تھا زیاہ الحق ٹھیک ہے ایک بندے کو رات کی تاریخی میں سات بندوں نے دفنایا اس کا نام کیا ہے ظلفکار علی بٹو ٹھیک ہے آج زیاہ ایک منقائی حق کی کبر پر اس کا بیٹا حقیقی بیٹا بھی نہیں جاتا اور مو بالا بیٹا نوازشریف بھی نہیں جاتا ٹھیک ہے اور اس کی کبر پہ اللہً نے آج بھی روشن کی ہوئے اے سیٹیبلشمنٹ پاکستان میں بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ انڈیا مے بھی موجود ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو کافی دیکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ کہا کہ یہاں پبلک جونسی ہے انٹی اسٹیبلیشمنٹ نیریٹیف رکھتی ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے